میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوئے یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپاگینڈا کیا میڈیا کے ہاؤزز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب وہ ذرا دور دیکھ لیں کیونکہ اللہ الحق ہے وہ تو اب ایکنومک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک ایک سروے پبلش ہوتا ہے ایکنومک سروے پاکستان اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا کیا حالات تھے ہمارے سب سے بڑا بیرونی خسارہ اس کے بعد کرونا کے دو سال آگئے ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری دو سال میں جو ہماری حکومت کی پروفارمنس تھی وہ اس ملک کی تاریخ میں دو تین دفعی ہوئی ہے اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے یا وہ یوپ خان کے دور میں سیٹو سینٹو یا پھر زیاہلہ کے دور میں جو افغان جہاد تھی اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی لیکن آپ اخبار پڑھیں میڈیا دیکھیں کہتے ہیں ہم نے میڈیا کے پر کوئی پابندیاں لگائی تھی یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپاگینڈا کیمپینز جال رہی تھی اور اب آج کر کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا مو بند کیا ہوا ہے امران خان کا نام نہیں لے سکتے سوائے کہ اس کے خراف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو اس کے علاوہ امران خان کا کوئی پوزیٹیو نام نہیں لے سکتے اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے ازادی رائے میں وہ سب چک کر کے بیٹھے ہوئے اور اس کا حصہ بنے ہوئے تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے ستائیس سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی کیونکہ میں نے میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا مغرب میں برطانیہ میں میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہاں خوشحالی نہیں ہے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا اور اس لیے میں نے پھر ستائیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی اور آج میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر قسم کا میرے پہ بھی نہیں میرے خاندان کے اوپر ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے آج ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے ان کے گھروں کے اوپر یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک پہ ہیں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا بزنسز بند کر دیں رات کے تین بجے گھر میں گھستے ہیں تیس چالیس پولیس والے اور اپنے موں موں کور کر کے گھستے ہیں یہ بھی ذرا سوچ ہے کہ کئی شروار کبیز یعنی عام آم کپڑوں میں آتے ہیں پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے لیکن کلیشنک آف پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں آزم سواتی کے پوتیوں کے سامنے اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے تین بجے اس کو مارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے ایک پچھتر سال کے آدمی کو اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے این آر او ٹو دیا ان چوروں کو اس کے اوپر یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بکشا وہ آدمی چوپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بکشا یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی اس کی بیوی تھی اس کے پوتیے پوتے تھے ان کو بھی نہیں دیکھا سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹوچر کیا یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھلا رہا ہے اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے مصہوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرزی چاہے کر سکتے ہیں تو اس کا آزم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھس کی جو کرتے ہیں لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں یہ ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کیسے کوئی کر سکتے ہیں اور یعنی میرے پر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں آپ کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں نو میں سب کو پتا ہے کہ نو میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا میں تو تین چار دن مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا تھا کیونکہ مجھے نظر بند تھا مجھے تو کوئی ٹی وی نہ خبرے نہ موبائل فون وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹر صاحب نے بتایا وہ پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے کیا ہوا کچھ انتشار ہوا کون سے ہمارے لوگوں نہیں جا کے توڑ پھوڑ جلایا وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ہوا کیا ہے اور پتا چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنے اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ یہ کیا اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے پر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیا میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیا کہ جی میرے کہنے پہ ہوا ہے سب کچھ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ستائیس سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں ہمیشہ میں نے کہا کانون کے بیچ میں رہے ہر جگہ میں نے کانون کی پابندی کی ہے جب مجھے لگا اتشار ہوا میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا جب ہماری پارٹی کراچی میں بنے لگی مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک militant آپ کا ونگ نہیں ہوگا آپ ایم کیو ایم کا سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا کیونکہ ایم کیو ایم سے تحفظ چاہیے تھا میں نے کہا پارٹی ہم پارٹی نہیں بنائیں گے لیکن ہم نے militant ونگ نہیں بنانا ہمیشہ یہ میری یہ ستائیس سال سے میرا میری ہمیشہ یہ فلوسفی تھی کہ ہم نے پورامن اور آئین کے بیچ میں رہنے میری آج اب تک کرکٹ کے اندر دیکھ لیں جب میں کیپٹن تھا ساری دنیا رسپیکٹ کرتی تھی کہ عمران خان وہ ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا یعنی وہ آدمی پہلا کیپٹن تھا کرکٹ ہسٹری میں جس نے کہا کہ ہم اگر جیتیں گے تو امانداری سے جیتے گے اس سے پہلے ہم دور دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیتا تھا کہتے ہیں جی امپائروں کی وجہ سے جیت گیا چیٹنگ کر کے جیتا ہے میرا دور دیکھ لیں آج تک کبھی کسی جب ہمارے اپنے بھی امپائر تھے کبھی کسی نہیں کہا کہ ہندوستان کو ہرائیا انہوں نے کہا ہم آسٹریلیا کو ہرائیا انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف اور شواب طریقے سے ہم ہارے ہیں یعنی چیٹنگ نہیں ہوئی تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ کیسز میرے اوپر آپ ذرا سننے کیا کیسز ہیں کہ جی میرے دہشت گردی ایک کوئی مظاہرہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر میں گھر میں بیٹھا ہوں میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا اسی طرح میں جب جیل میں ہوں اور مجھے کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے وہ میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے میری یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کر دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا ذاتی فائدہ کیا ہوا القادر یونیورسٹی القادر یونیورسٹی تو سات مینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ وہ تو سارا وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہو ہے اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ یعنی شوکت حانم نو ارب روپے آکھ اٹھا کرتا ہے حال سال مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے اور اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو ان سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے اٹھارہ ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے اٹھارہ ارب روپے کا گھر خرید آیا ون ہائٹ پاک لندن کے اندر پوچھا ہے کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو یہ جو ان کے چار مہنگے مہنگے میفر میں اپارٹمنٹ ہیں جو جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا انٹرنیشنل انکشاف پینما کا کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے کبھی کہتے ہیں جی کتری خط دے دیا کہ جو وہ کتری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے تو پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آیا پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا وہ اس 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 فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت اجازہ نہیں ہوئی تھی وہ اس سے اگلے سال آئی تھی وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا وہ کوئی اس کے پر کیس نہیں ہے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودری شگر مل کا اسی کوڑ روپیا دکھایا تھا کہ جی کسی دبائی کے بزنسمن نے بھیجا ہے وہ دبائی کے بزنسمن نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بجھوایا تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے توشہ خانہ کا توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھے کہ آسر زرداری نے تین گاڑیاں لیے توشہ خانہ سے نواز شریف نے ایک مریم نواز نے ایک جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈیکلیئر کی گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے گاڑی نہیں نکال سکتے آپ کوئی پوچھتی رہا ان کو آسر زرداری کے اوپر وہ جو وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے اربو روپیہ کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے ہدائبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو ادھر سے رمیٹنسز دکھا کے پاکستان لیا کہ جو باہر سے رمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا وہ ہدائبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی عساق دار نے ایک سو چونسٹ کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا وہ کازی فیملی جو لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے تو وہی طریقہ سارا ابھی تک وہ شباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا ایک ہی تو ہمارے دور میں وہاں تھا شباز شریف کا جو کیس وہی شباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے آٹھ حرب روپیہ اس نے اس کے جو مگوایا وہ فیک اکاؤنٹس تھے سارے کوئی پاپڑ والا چینی والا زلداری کا بھی وہی تھا تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہی اوپر بیٹھے ہوئے یہ کیسز ہیں اور عمران خان کے پر کیس کیا ہے کہ جی وہ اس نے وہ وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرس چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وائی کا وائی ہے عمران خان کو کیا فائدہ ہے یہ کیس بنایا ہے ابھی میری بہین کے پر کیس بنایا ہے یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں کہتے ہیں جی چھے عرب روپیہ کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیئے ہیں وہ چھے کروڑ کی زمین تھی پنتالیس لاکھ روپیہ اس کے پر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ سارے چیکس ہیں اور کب خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا اور جب یہ شباز شریف پرائم منسٹر تھا یہ تب زمین سارے چیکس کے اوپر ہے اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے میں صرف آپ کو یہ یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ اس اس یہ اس علمی ہے پاکستان کا کیوں وہ بچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھے ہیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی تین سو پاکستانی بچارے ڈوبے ہیں ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بچارے یہ نکل رہے ہیں ہیں پیسے دیتے ہیں کرزے کٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لیں اس کو یہ یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے تیس سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے ختم ہو رہا ہے ان کے کیسز کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی لے کیا ہے یہ جو لوگوں کے پر ظلم کیا جا رہے ہیں جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے کارکون ہیں اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لجانے نہیں دیتے ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی نوکریہ نہیں ملیں گی اور نوکریہ جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے غربت بڑھتی جائے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھے یہ پاکستان میں اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا یہ ساروں کا یہ جو میں نے نام آپ کو بتائیں ان بڑے بڑے خاندانوں کے سب کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ روپیہ گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے ان کو فرق نہیں پڑھتا ڈالرز میں پیسے پڑھے ہوا ہیں ملک سے باہر تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو اس وقت ہم جدر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جانگ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جانگ ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے رول اف لاؤ سے آتی ہے جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا رول اف لاؤ نہیں ہوتا اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا بورس جانسن کو کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ نہیں اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی چوری نہیں کی تھی صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنسی تھی کی کرونا کے دور میں اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا ہے ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے دماد کے لیے اس کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تو گریڈ سٹیشن لازمی ہوتا ہے جو ہاؤزنگ سوسائیٹی بنایا ہے وہی گریڈ سٹیشن بناتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پر بنے یعنی ستر کورڈ روپیہ کا عوام کو نقصان پچھا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ تاکہ دماد کا ستر کورڈ روپیہ بچ جائے یہ اس کے کونوسیشن میں کہہ رہا ہے اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹی کہہ رہے فکر نہ کریں جی ہے یہ ہم کر دیں گے یعنی ملک کو ستر کورڈ روپیہ کا نقصان پچھائیں گے اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھیں اس کو فائدہ بچائیں گے تو اس لیے یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پاکستانی ہو یہ آپ کے مستقبل کی تحریک ہے یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس میں آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ دل چھوڑنا ہے سب سے زیادہ پریشر تو میرے اوپر ہے کیسز کے اوپر کیسز جان کو خطرہ لیدہ لیکن میں تو کھڑا ہوں اور آپ سب کو بھی کھڑا ہونا چاہے گا آپ سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر اگر ہم اس وقت اپنی جد و جہد سے پیچھے ہٹے تو یہ ہمارے بچے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے اس ملک کا مستقبل ختم ہو جائے گا اس لیے یہ اب ہے جہاد یہ پولٹکس نہیں ہے میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے یہ اس اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل گیا وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان جو ہمارے لیڈر قائد آزم جنہوں نے جو کانسٹیوشلس تھے جو کہ قانون کی حکمرانی پر چلنے والے تھے جو آزادی کی جب آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے آزادی کے اوپر خوددار انسان تھے یہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی جس کے مخالف بھی اس کی ان کی عزت کرتے تھے اور علامہ اقبال جو ایک کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کرنی ہے اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زبانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی اور شکوار جواب ہے شکوہ میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو 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 ان کی شاعری تھی ہمیں اس کے پر ایک ایک شیر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے صرف آزاد لوگ اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں علاموں کا کوئی مستقی